گوڈ پلیئر ہے سوریا کمار جس طرح کیلتا ہے مجھے بہت پسند ہے مگر جہاں تک چیزیں ہیں اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھا جائے کیونکہ میڈل ارڈر، ٹاپ ارڈر مختلف چیزیں ہیں کبھی نمبر ون کے لیے سوچا نہیں ہے آئی سی سی نے ٹی ٹونٹی کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے بیٹرز رینکنگ میں محمد رزوان کی پہلی پوزیشن برقرار ہے بھارت کے سوریا کمار یادف کا رینکنگ میں دوسرا نمبر ہے رزوان آ جائی تھے پریس کانفرنس پہ سوال کیا گیا ان سے سوریا کمار یادف کے والے سے اور انہوں نے کہا ہے کہ سوریا کمار یادف پہلے تو انہوں نے کہا کہ بہت بہترین کھلاڑی ہے جس طرح سے وہ بیٹنگ کرتا ہے میں بہت پسند کرتا ہوں اس کو بہت شاندار کھلاڑی ہے جو سکل سیٹ سوریا کمار یادف کے پاس ہے وہ رزوان کے پاس نہیں ہے تو دونوں مختلف قسم کے بندے پاس تو دونوں کا جو رول ہے ٹیم کے اندر وہ مختلف ہے تو دوستو اپنی یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا بیسیکلی آپ کو بتا دو پاکستان بانگلہ دیس اور نیوزیلینڈ کے بیچ ایک ٹرائے سیریز شل رہی ہے جس میں پاکستان اپنے دونوں میں جیت چکا ہے رزوان نے کافی اچھا پرفارمنس دیا اس کے بعد پریس کانفرنس کی جس میں سوری کمار یادو کو لے کر سوال پوچھا گیا بیسیکلی یہ سوال ابھی اس لیے پوچھا گیا کیونکہ رزوان ہے نمبر ون نمبر ٹو ہے سوری کمار یادو تو اس سوال کو لے کر رزوان نے بولا کہ سوری کمار یادو بہت اچھے بیسٹمن ہے جو کہ اچھی بات ہے اور میں یہ بھی بات بولوں گا کہ definitely strike rate میں کافی فرق ہے سوری کمار یادو اور رزوان میں but رزوان بورے پلیئر نہیں ہے continuously consistency کے ساتھ پرفارمنس دے رہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پاکستان کی میڈیا اور یہ social میڈیا دونوں کا مطلب ایک چیز میں دیکھوں گا یار یہ over criticize کرتے ہیں اپنے پلیئر کو ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ رزوان نے ابھی جو ایشیا کپ کا فائنل ہوا تھا جس میں سری لنکا کے خلاف انہوں نے 47 بال میں 48 بال میں چھوانڈن منایا تھے تو یہ فائنل کی اننگ نہیں تھی بہت slow تھا chase کر رہی تھی پاکستان اس کو لے کر اگر اتنا slow کھیلے تو definitely criticism بنتا ہے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لازم کرتے ہیں بات پلیز شل کو subscribe کرے گا اگر آپ کے لئے سوال کیا گیا ان سے سوریا کمار یادف کے حالے سے اور انہوں نے کہا کہ سوریا کمار یادف پہلے تو انہوں نے کہا کہ بہت بہترین کھلاڑی ہے جس طرح سے وہ بیٹنگ کرتا ہے میں بہت پسند کرتا ہوں اس کو بہت شاندار کھلاڑی ہے کمپیسن کے حالے سے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کمپیسن آپ نہیں کر سکتے اپنے آپ کچھ رہے سے انہوں نے different بھی کیا وہ کہتے ہیں جی پہلی بات ہے کہ میں رنگی کے لئے نہیں کھلتا کیونکہ یہی ہر جگہ باتی جاتی ہے کہ نظران رنگی کے لئے کھلتے ہیں کہ وہ خالی اپنے رنگ کی طرح فوکس رہتا ہے ان کا لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سوریا کا number different ہے اور میرا different ہے وہ کہتے ہیں دوائی میں کھلیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ 125 پرارہ مشکل ہو جاگا ہے کہ غریباک کھلرا ہے وہ انہوں نے مثال پرارہ مشکل ہو جاگا ہے انہوں نے بہت ہے انہوں نے بٹایا تا بے انہوں نے بہت ہے انہوں نے بگن۔ پاک cervان کے ساتھ انہوں نے arada تم پہتے ہیں پاکھالیا کی کہ آثارڈ سریعہ کمار ساکھ رہا اس اپنے کو انہوں نے کہیں بھی نظر نہیں آتا سیجال آ helping stone When that player ایک الگ ہی گیم کرتے ہیں اور ان دنوں کو مزا آتا ہے اور یہ 360 ہے اور یہ تاور طور بات کرتے ہیں یہ گیم آپ کو ڈھوڑنے سے نہیں ہو ٹھیک ہے رینکنگ سمجھے کہ جو بھی ابھی 2 پہ آگیا ہے وہ 4 پہ جاتا ہے 10 پہ آتا ہے 1 پہ آتا ہے لیکن وہ گیم الگ ہی ہے ہمارے بھی بڑے فین تھے میں نے آپ سے بہت بھی دعائی دیا ہے ٹیس ٹیلی کا کوئی پروگلم ہویا تھا وہ ٹھیک کرنے آئے ہوئے تو مجھ سے بیو بات کرتے ہیں ں ہے دو مہا چھ ہورے اس دن ہیں میں نے سوریا کی بھائٹنگ دیکھی اس دن ہے شروعہ مرد نے پہلے تو بڑا ا wrecker کنگ کو ہلى جواب دیا اور اس کے باس ہی کی شکریہ ہے جو آپ بکل سوٹے بلے کہ بھائی بلای اس دن ہے جنگی میں نے اس دن ہے ابھی نمبر ون بننے کا سوچا نہیں ہے کیونکہ عوارڈ جب آتے ہیں عوارڈ کا سلسلہ آتا ہے تو وہ نیگٹیو اپروچ کی طرف چلا جاتا ہے اور یہی میرا فوکس رہتا ہے میرے خلال سے بہت افروپریٹ اور بڑی میچول رسپیک کے ساتھ یہ سوریا کمار یادب اسی طرح میرے خلال سے یہ دیکھنگ کے اوپر ہونی چاہیے اور یہی زندگی ہے اید اتم ہوا مجمع دشال ہے بہتا ہوا وی زندگی ہے اور انہوں روزہ سوریہ باغ راکھے شگہ لنے کا برحل رسپیک ہے سوریا کمار یادب سوریا کمار یادب سوریاینا بہترین بھی دل گیا آرام گر ایز اี就ی Cantor لیکن وہ جس طرحNS ، اید اید ا如此رحال روز manufactur ہے زندگی رقے tehdی zap Family میں امر آخر دل ہو گئی اور اسی طرح رسپکتہ ہوا یہاں ہے جو کہ ہم بھی کرتے ہیں جب بہت ساری دفعہ سوریہ کو بابر سے ملانی کی کوشش ہوتی ہے سوریہ کو رزوان سے ملانی کی کوشش ہوتی ہے میں ہر دفعہ ایک بار ضرور بہتا ہوں کیا کم تاریزن دونوں کا نہیں بنتا ہاں نمبر آفرانس یہ وہ اس لی نہیں بنتا کیونکہ بابر و رزوان دونوں اینکر ہیں اور یہ ایسی بیٹنگ آرٹر کے وہ اینکرز ہیں جو کہ ان دونوں کے اوپر heavily dependent ہیں یہ دونوں آؤٹ ٹیم فلیک سوریہ کمار یادف لائسنس کو کل کے ساتھ آتا ہے اور وہ پاور ہٹ آتا ہے اور جو ساتے ہیں وہ بہت ساری پوزیشن خلیر ہو چاہتا ہے اور جو سکل سیٹ سوریہ کمار یادف کے پاس ہے اور رزوان کے پاس نہیں ہے تو دونوں مختلف قسم کے بنے پاس تو دونوں کا جو رول ہے ٹیم کے اندر وہ مختلف ہے لیکن رزوان how he spoke on سوریہ کمار یادف was appropriate and this is how it should be done کیونکہ بات وہ صحیح کر رہا ہے بات صحیح کر رہے ہیں balls that are available in the match so وہ ایک ڈفرنٹ قسم کے کھلا رہے ہیں تُم آنے والے کو بولو کہ آر تُو ایک کام کر تُو جب بالے ملے تُو لے لیے تُو آرام سے میں ٹرائی کروں گا تُو ٹینشن نہ لے تو جب یہ آپ بولو گے ہی نہیں تو آخر میں آپ کو جب man of the match دیا جائے گا اس کے بعد کھڑے ہو گے آپ یہی بولو گے یہی بولو گے یہی بولو گے کہ یہی بولو گے یہی بولو نا کہ جو پندرہ بیس رن جو تم شورٹ باتا رہے ہو ٹھیک ہے کہ نا ہم نے تیہ کیا باتا کہ ہمارا یہ ہونا چاہیے بھائی کب تم دوستوں کی اپروچ رکھو گے تم UAE میں کھڑے ہوتے ہو تمہاری اپروچ دنیا میں یہی کہہ رہا تھا کہ جہاں آپ کھڑے ہو جائے ان کی اپروچ کیا آئے گی وہ یہی آئے گی 150-160 اور بہت زیادہ اُدھر سمندر سات سمندر بار چلے گئے تو جناب 170-172 بس تو یار اس اپروچ کو بھی چینج کرو بھائی دنیا میں آپ جو دنیا میں جو بھلے بات نظر آ رہے ہیں وہ دنیا میں دنیا میں جو بھلے بات نظر آ رہے ہیں ہر پلیئر نے اپنا ایک رول لیا ہے تم نے کونسا رول لیا ہے کہ تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تم دوسرا دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ پاکستان کرکٹ ٹیم پہ دھبا لگاوا ہے نا کہ رضوان اور بابر کریں گے تو ٹیم چلے گی اب تو ایک ٹام کرو نا ان دونوں کو ہی بنا کے بھیجی جب آپ نے پچھلے دو سالوں میں ان دونوں کو ہی پالا ہے اپنی گود میں بٹھا کر کہ یار یہی ذمہ دار ہے یہی ذمہ دار ہی لیں گے تو پھر باگی میں کار رہے گا تو تب ہی لیا کر تو ٹیم کے اندر اب بات یہ ہے کہ ویمنٹ سٹیم سے کچھ سیکھ لو بھائی ویمنٹ سٹیم کی ٹرانس فورمیشن چیک کرو کہ مینوز سے جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے تھائیلینڈ سے ہارنے کے بات ویدن 24 آورز کیسے جاگی ہیں اور کیسا پرفارم کی ہے پاکستان ویمنٹ ٹیم نے اور ان دونوں نو ڈاؤٹ آباؤٹ اٹ انڈیان ویمنٹ سٹیم ون آف دی بیسٹ ہے انگلینڈ کو بھی اٹھا کے کہیں پیچھے پھیک چکی اپریشیٹی کر رہے ہیں ریزوان کو بابا رازم کیوں نہیں بتا رہے کہ میں کیوں بالکل خراب کھیلا اٹھاسی کا سٹرائک ریٹ پچیس گندے کھلنے والوں کے لیے اپریشیٹی نہیں دیکھو میرے پاس ہے اپریشیٹی کتنے میچ کھیل چکا ہے بھائی ریزوان کب سے اسی انداز سے کھیلنا ہے میں سٹائل و پلے کی بات کر رہا ہوں بھائی ذرا آپ چیک تو کریں کہ وہ کھیلتا کس انداز سے کہ ہر نیا آنے والے پر ذمہ داری کیوں ہے کہ وہ سٹرائک کرے یہ کھڑا رہتا ہے اور اسٹرائک نہیں کر پاتا آپ خود تو سیٹ ہونے کے لیے جتنی بھی پی جاؤ اس کے بعد آپ مار کر برابر کر دو گھنٹے سے بات ساتھی یہ ہے کہ اگر ریزوان چلے جاتے تو بابر کا بلدہ نہیں اٹھتا بابر سے لے جاتے تو ریزوان کا بلدہ نہیں اٹھتا آپ سمجھیں یہ سیاست کو یار کہ ونہ اگر بابر کھڑے ہوں گے تو وہ بھی بھائی اٹھالیس پچاس باون بولوں پہ اٹھاسی نموے لن مارے گے وہ بھی وہ بھی سونی بار لے وہاں جا کے اتنی تیز تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستان کی میڈیا اوور کرٹیز کرتی ہے اپنے پلیئرز کو لے کر اور ریزوان اور بابر ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک مطلب اینکر کا رول کرتے ہیں یہ بات سچ ہے اور یہ دونوں اگر پاکستان کی ٹیم میں آؤٹ ہوتے تو پاکستان کی ٹیم دھڑام سے ہی نیچے گرتی ہے پھر ان کو بچانے والا کوئی نہیں رہتا ان دونوں میں سے اگر کوئی لاسٹ تک ایک بندہ کھیلتا ہے تو پاکستان کی ٹیم ایک بہت اچھا ٹوٹل کھڑا کرتی ہے یہ بات ہے یہ جو سٹیک ہے وہ بھی یہ بولتے ہیں تو یہ ایک ہے بات رزوان باور ایک ایسے پلیئر ہے جو پچاس وال اگر کھیلتے ہیں تو ڈیفنیٹلی یہ لوگ ستر سے پچھتر مناتے ہیں مطلب وہی ایک سو تیس پیتس کے آس پاس کا سٹرائک ریٹ اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی ایسا ہے کہ یہ ایکسلورٹ کر جاتے ہیں کئی بار اگر یہ پچاس پلس گن کھیلتے ہیں تو یہ سائد پیزرڈ وال میں سے تک بھی بناتے ہیں ایسا بھی سین ہوتا ہے تو اچھے پلیئر ہیں دونوں دونوں برے پلیئر نہیں ہیں اگر آپ کرکیٹ لور ہیں کرکیٹ کو سمجھتے ہیں تو ان کی جو آپ دیکھیں گے تو رزوان سے تو بہت اچھے پلیئر ہیں باور آزم باور آزم کا ایک یہ بھی ہے کہ وہ چاروں طرف مارتے ہیں مطلب کور بی بی لیک رزوان آپ دیکھیں گے لیک سائد پر بہت سٹرونگ ہے اگر آپ ان کو اچھے سے فالو کریں تو آپ سائٹ رزوان کا ویک ہے بٹ اس کے باوجود بھی وہ ابھی سیکسس پھولی رن بنا رہے ہیں جو کی ایک بڑی بات ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایم ایس دھونی ایم ایس دھونی کو بولا جاتا تھا کہ وہ ٹیکنیکلی کریکٹ نہیں ہے ٹیکنیکلی وہ اتنے اچھے نہیں ہے جس کی وجہ سے ٹیسٹ میں جس میں حال ہے کہ ایم ایس دھونی کا ریکارڈ بگٹ کیپر ایسا بگٹ کیپر اچھے بٹ بیدیسوں میں اتنا اچھا نہیں تھا تو ویسا ہی کسس سین رزوان کے ساتھ رزوان کو بولا جاتا ہے کہ یہ آپ سائٹ پہ بہت ویک ہے لیکس سائٹ کے پلیئر ہے لیکن رن تو بنا رہے ہیں ایم ایس دھونی کتنے بڑے پلیئر تھے ان کو آؤٹ کرنا لگ بھگ لگ بھگ کچھ سامائے کے لیے تو ونڈے میں ان کو بولڈ کیا ہی نہیں تھا کئی سالوں تک تو ایم ایس دھونی کے ساتھ یہ تھا کہ وہ رن بنانا جانتے تھے حالانکہ ایم ایس دھونی ایسا نہیں کہ وہ لیک سائٹ ویس کے پلیئر تھے وہ چاروں طرف کھیلتے تھے تو رزوان کے ساتھ کوئی سین ایسا ہی بن رہا ہے کہ وہ لیک سائٹ کے بہت سٹرونگ پلیئر ہیں اور دیکھتے ابھی تو رزوان کا بللہ بہت گجب کا بول رہا ہے اور تاری بننی چاہیے اور رن وہ بناتا ہی ہے چاہے کچھ ہو جائے آپ دیکھیں گے وہ رن بناتا ہی ہے اس بندے کا اتنا اچھا فارم چل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے بہا بار کا اوپر نیچے ہو جاتا ہے بہت رزوان کا فارم اوپر نیچے نہیں ہوتا ہے تو رزوان اور سورکمار یاداؤ کا کمپیریسن حالانکہ بلکل بھی نہیں بنتا ہے دونوں الگ طریقے کے پلیئر ہیں سورکمار کے پاس ایک لائسنس رہتا ہے کہ بھائی آؤ پیلم بالی کرو میڈل آرڈر میں اگر پریشر ہے تو کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ پریشر میں سورکمار ابھی اتنا ان کو situation آئی نہیں ہے ایک دو گیم آئے تھے پاکستان والا آئے تھا جو ایشیا کپ کا second والا تھا جس میں انہوں نے رن آب آل سے تھوڑا ہی کچھ جادران منائے تھے مطلب وہ flop تھے تو ابھی situation ابھی سورکمار یاداؤ کو اور کو سسٹم سٹارٹ ہو جیتے اور لگاتار ورلڈ کف ہے اس کے بعد بھارت میں 50 اوبر کا ہے پھر چیمپنز ٹروفی ہے 2000 اس کے بعد US میں تی ٹونٹی ورلڈ کف پھر پچیس میں چیمپنز ٹروفی ہے پھر تیس چار ستائیس یہ ستائیس والا ورلڈ کف مجھے ایکزیکٹلی یاد نہیں ہے کہاں پہ ہے 50 اوبر والا یہ ہے تیس چیمپنز سف کا فائنل ہوگا تو یہ سب کنٹینیوس لی آ رہی ہیں اور انڈیا نے پچھلے 2013 سے مطلب لگ بھگ لگ بھگ 10 سال سے کوئی بھی ICC کا ٹونمنٹ نہیں جیتا ہے تو بہت جرورت ہے کیونکہ